میں لیڈی کانسٹیبل تھی مجھے جیل میں ایک نیا جہرہ نظر آیا تھا میں نے اپنی ساتھی لیڈی کانسٹیبل سے پوچھا کہ اس لڑکی کا کیا جرم ہے میری ساتھی نازیہ نے جو بات بتائی اسے سن کر تو میں دنگ ہی رہ گئی تھی وہ کہنے لگے یہ لڑکی اپنے چھ ماں کے بچے کو مار کر آئی ہے یہ الفاظ میرے لیے برداشت کرنا ناممکن تھا میرے سامنے اس وقت ایک ایسی لڑکی تھی جو انسان کہلائے جانے کے بھی قابل نہیں تھی اس کی عمر لگ بھگ کوئی انیس بیس برس تھی چہرے پر معصومیت بھی بلانکی تھی میں بولی تم نے اپنے بچے کو مارا ہے اس نے میری بات سنی ان سنی کر دی تھی وہ اپنی اداسی نگاہیں یہاں وہاں گھما رہی تھی میں نے نازیہ سے پوچھا کہ اس کا جرم ثابت ہو گیا ہے نازیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا اور کہنے لگی اسے پورے محلے نے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے میرا دل دہل کیا تھا تب میں نے خود ارادہ کیا تھا کہ میں اس لڑکی کو سزا دلوا کر ہی رہوں گی مجھے اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت تھی جب میں نے دوسرے بچے کی ایسی دردناک موت کے متعلق سنا تو میرا دل پسیج کیا تھا بار بار اپنی بچے کی شکل میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی تھی خیر میں نے محسوس کیا تھا کہ جیل میں باقی قیدی عورتوں کا بھی ہمیرا کے ساتھ رویہ اچھا نہیں تھا سب ہی عورتیں سے برا بھلا کہتی تھی اس پر انگلی اٹھاتی تھی مگر وہ چپ چاپ رہتی تھی مجھے لگا تھا کہ وہ زیادہ دن تک اسے برداشت نہیں کر پائے گی اور ایک نہ ایک دن پھٹ پڑے گی مگر دو ہفتے گزر جانے کے بعد بھی اس کے موں سے ایسی کوئی بات نہیں سنی تھی وہ کھانا بھی نہیں کھاتی تھی بس خالی خالی دیواروں کو تکتی رہتی تھی ایک دن ہمیرا سے اس کا شوہر ملنے آ گیا تھا ہمیرا نے اپنے بچے کو بڑی بے رحمی سے قتل کیا تھا اس وجہ سے یہی خیال کیا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیرا کا شوہر اسے بدلہ لینے کی کوشش کرے جب ہی ان دونوں کی ملاقات کے دوران مجھے نگرانی کے لیے کھڑا کر دیا گیا میں نے ہمیرا کی شوہر کو دیکھا تو حیران ہے گئی تھی وہ ایک خوبرو نوجوان تھا شکل سے پڑا لکھا اور سلجھا ہوا لگ رہا تھا وہ کہنے لگا ہمیرا تم نے ہمارے بچے کے ساتھ کتنا ظلم کر دیا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میں مانتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے نفرت تھی مگر تم نے اس بچے کی جان کیوں لی میرے کانوں میں اس کی آواز گنچتی رہتی ہے میں تڑپتا رہتا ہوں ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھوں کے سامنے سے احمد کی شکل نہیں ہٹتی مجھے وہ بہت یاد آتا ہے ہمیرا تم نے یہ سب کیوں کر دیا اگر تم اسے نہیں پالنا چاہتی تھی تو اسے جان چھوڑوانا چاہتی تھی تو تم اسے میرے سپورٹ کر کے چلی جاتی میں اوف تک نہ کرتا مگر تم نے میرے بچے کی جان کیوں لی ہمیرا کا شوہر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا جبکہ ہمیرا بلکل بت بنی بیٹھی ہوئی تھی یہ منظر دیکھ کر میرا دل کٹنے لگا تھا پھر اس کا شوہر بولا میں جانتا ہوں کہ تم محلے کی کاشف کو پسند کرتی ہو اس کی وجہ سے تم نے اپنے بچے کو مارا ہے تاکہ پھر میں تمہیں طلاق دے دوں اور تم اس سے شادی کر لو مگر تمہیں یہ علم کہا تھا کہ وہ تمہیں پھر بھی نہیں مل پائے گا تم تو جیل کی سلاحوں کے پیچھے آ جاؤ گی اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں میں کہاں جاؤں تم نے تو اپنے عاشق کے آگے میرا ہستا بستا گھر اجاڑ کر رکھ دیا ہے تم نے میرا بچہ مار دیا ہے تم جیل میں بیٹھی ہو یعنی مجھ سے تو میرا بچہ اور بیوی دونوں ہی چھن گئے نا میں تو تنہا رہ گیا ہوں میرا دل بہت اداس رہتا ہے ہمیرا اب بھی کچھ نہیں بولی تھی جبکہ اس کا شوہر ایسی ہی اداس پاتے کرتا رہا اور پھر ایک گھنٹے کے بعد اٹھ کر چلا گیا اور تب مجھے ساری کہانی سمجھ آئی تھی ایک ماں کی آنکھوں پر محلے کے لڑکے کے عشق کی پٹی بند گئی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے بچے کی جان لے گئی تھی اسے اپنے بچے پر ذرا بھی ترس نہیں آیا تھا مجھے ہمیرا سے مزید نفرت ہونے لگی تھی میں نے سوچا کہ جیل میں جو قیدی عورتیں اس کے ساتھ سلوک کرتی ہیں وہ بالکل درست ہی کرتی ہیں یہ اسی سب کی مستحق ہے گویا کہ جیل میں اس سب کی اجازت نہیں ہوتی ہماری ڈیوٹی یہی ہوتی ہے کہ اگر جیل میں کسی قسم کی کوئی بدنظمی ہو تو اسے روکا جائے قیدیوں کو آپس میں لڑنے نہ دیا جائے لیکن اب ہمیرا کے معاملے میں میں بالکل ہی سرد ہو گئی تھی دو تین دفعہ میرے سامنے ہی ہمیرا کے ساتھ قیدی عورتیں لڑنے لگی تھی مگر میں نے انہیں روکنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی ایک دو عورتوں نے تو ہمیرا کی درگت بھی بنا دی تھی مگر میں دیکھی اندیکھی کر کے کھڑی رہی تھی دراصل یہ سب دیکھ کر مجھے سکون ملا تھا خیر کافی دن گزر گئے تھے ہمیرا ابھی تک بلکل چپ چاپ رہتی تھی ایک دن ہمیرا کی ایک ملاقات آئی تھی میں بڑی حیران ہوئی کہ اب اس سے ملنے کون آیا ہے کیونکہ اسے قید میں ایک ماں ہو گیا تھا صرف ایک بار اس کا شہر آیا تھا اس کے بعد کوئی بھی اس سے ملنے نہیں آیا تھا تو مجھے پتا چلا کہ آج ہمیرا کی ماں اسے ملنے آئی ہے میں یہ سوچنے لگی کہ آج سے پہلے اس کی ماں کہاں تھی وہ اپنی بیٹی سے ملنے کیوں نہ آئی خیر ہمیرا کی والدہ اپنی بیٹی سے ملاقات کر کے واپس جانے لگیں تو مجھے دیکھ کر رکھیں اور کہنے لگیں میری بیٹی کا خیال رکھا کرو وہ بہت معصوم ہے اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اب جیل میں قیدی عورتیں بھی اسے مارتی ہیں اس بچاری کی تو کوئی زندگی ہی نہیں رہی میری بچی کی حفاظت کر کے اس کی دعائیں لیا کرو میں ماتھے پر بل ڈال کر بولی اگر تیری بچی اتنی معصوم ہوتی تو اپنے بیٹے کو نہ مارتی اپنے عاشق کے پیچھے یہ بات سن کر ہمیرا کی امی کی آنکھوں میں آسو آگئے تھے وہ کہنے لگی اتنا بڑا الزام وہ بھی میری بیٹی پر اس کا کوئی عاشق نہیں ہے اس کے شوہر نے ہی اپنے بیٹے کو مارا ہے میں نے نفی میں سر ہلا دیا تھا اور بولی اتنی پہچان تو مجھے انسان کی ہے اس نے اپنے بیٹے کو نہیں مارا یہی عورت کا سوروار ہے تو ہمیرا کی امی کہنے لگی میں اپنی بیٹی کے لئے عدالت جاؤں گی اور وہ باعزت بری ہو جائے گی مجھے امید ہے کہ عدالت کی طرف سے اسے انصاف مل جائے گا پھر مجھے بتاؤ تم کیا کروگی میری بیکس بچی جب تک یہاں ہے اس کی حفاظت کر لو میں تمہیں جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دوں گی بی بی جی اپنی بیٹی کو چھڑوانے کی کوشش نہ کرو یہ بری ہو گئی تو یقیناً تم اس کی شادی آگے کر دوگی اور وہاں بچے پیدا ہوں گے تو پھر یہ ان کو بھی مار دے گی سارا گناہ تمہارے سر پر چڑے گا مجھے بتاؤ جب اللہ قیامت والے دن تم سے پوچھے گا تو تم کیا جواب دوگی ہمیرا کی امی نے مجھے شکوہ گناہ نظروں سے دیکھا تھا اور بولی تم خدا نہیں ہو تم ایک لیڈی کانسٹیبل ہو جو تمہاری ڈیوٹی ہے اسے ہی اچھے سے نبھالو تم اپنی ذاتی دشمنیوں کے تحت کیوں کسی کے ساتھ برا برطاؤ کر رہی ہو اتنا کہہ کر وہ چلی گئی تھی جبکہ مجھے گہری سوچ میں مبتلا کر گئی تھی کہ اس کی بات تو سچ تھی مجھے اپنی ڈیوٹی سر انجام دینی چاہیے تھی مجھے کسی قیدی سے ذاتی بوکس نہیں رکھنا چاہیے تھا اور پھر اگر اس کی امی سچ کہہ رہی ہوئیں تو پھر میں کیا کروں گی میرے دل میں ہمیرہ کے لیے سوفٹ کارنر پیدا ہو گیا تھا کیا پتہ ہمیرہ سچ میں بے قصور ہو اب اگر کوئی قیدی عورت ہمیرہ کے ساتھ بجتمیزی کرتی تو میں فوراں اسے روک دیا کرتی تھی اور یہی کہتی کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو اب اس پر کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا میں نے دیکھا تھا کہ ہمیرہ ہر وقت اداس اور پریشانسی رہتی تھی شاید اسے اپنے بچے کی جان لینے کا ملال ہو رہا تھا پھر چند دن اور گزرے تو ایک لڑکا ہمیرہ سے ملنے آیا تھا میں نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے تو وہ کہنے لگا کہ میں کاشف ہوں یہ بات سن کر تو میرے کان کھڑے ہو گئے تھے یقیناً یہ ہمیرہ کا عاشق تھا میں نے ان دونوں کی ملاقات کروا دی اور اس بار بھی میں پاس ہی کھڑی تھی مجھے بڑا تجسس تھا کہ آخر ہی کیا باتیں کرتے ہیں اس لیے میں جان بوجھ کر ان کے اردگردی چکر لگاتی رہی تھی کاشف بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ ہمیرہ تم نے اپنے بچے کی جان لے کر اچھا نہیں کیا تم مجھے پسند کرتی تھی تو ٹھیک تھا مجھے بھی تم اچھی لگتی تھی مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ تم اپنے بچے کی ہی جان لے لیتی تم اپنے شوہر سے طلاق بھی تو لے سکتی تھی اب اگر تم جیل سے چھوڑ بھی گئی تو میں تمہیں اپناوں گا نہیں اتنا کہہ کر کاشف چلا گیا تھا اور ہمیرہ بت بنی بس دیواروں کی جانب دیکھتی رہی تھی تب میں آگے بڑی اور بولی دیکھ لیا یہ دنیا کے رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں کوئی کسی کا نہیں ہوتا تم نے بلا وجہ ہی اپنے بچے کی جان لے لی ہے وہ بس مجھے دیکھتی ہی رہ گئی اس نے آج بھی مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا اب میں ہمیرہ کی طرف کی کہانی جاننا چاہتی تھی مجھے شوق ہونے لگا تھا کہ آخر ہمیرہ سے پوچھوں کہ اس کے دل میں کیا آیا تھا جو اس نے اپنے بچے کی جان لے لی کاشف کی محبت کیا ممتہ سے بڑی ہو گئی تھی میں تو اپنے بیٹے کے بغیر رہی نہیں سکتی تھی تو پھر اس کے اندر اتنا حوصلہ کہاں سے آ گیا تھا ہمیرہ کی کہانی جاننے کے لیے ضروری تھا کہ میں اس کے ساتھ دوستی کر لیتی اسی لیے میں اس پر غصہ نہیں کیا کرتی تھی اور اسے تاقید کیا کرتی تھی کہ کھانا کھالو کیونکہ وہ کھانا فقت زندہ رہنے کے لیے کھا رہی تھی وہ تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی دن بھر میں چار پانچ نوالے سے بڑھ کر وہ کچھ نہیں کھاتی تھی میں ایسے یہی کہتی تھی کہ اگر تم بے قصور ہوئی بھی تو تو تم اس جیل کی سلافوں کے پیچھے ہی مر جاؤگی دنیا والوں کو تم یہ نہیں بتاؤگی کہ تم بے قصور تھی وہ کہنے لگی میں زندہ نہیں رہنا چاہتی میں لانت بھیجتی ہوں ایسی زندگی پر میں مر جانا چاہتی ہوں مجھے یہ دنیا ہی اچھی نہیں لگتی تو اب مجھے محسوس ہوا تھا کہ ہمیرہ کے خاموش رہنے کے پیچھے یہی وجہ تھی کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو چکی تھی ظاہر اسی بات ہے انسان وقتی محبت کے جال میں فس کر اگر اپنے بچے کو نقصان پہنچا بھی دے تو وہ بعد میں ہی یہ سب سوچ سوچ کر ہی دیوانا ہو جائے گا کہ اس نے اپنے بچے کی جان لے لی تھی مگر اب وہ اسے یاد کرتی تھی شاید اسے اپنے بچے کو مار دینے کا صدمہ ہو گیا تھا وہ مر جانا چاہتی تھی وہ زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی اس کی امی نے کہا تھا کہ میں عدالت میں تمہارا کیس لے کر جاؤں گی مگر ہمیرہ نے اپنی امی کو اپنے سر کی قسم دے دی تھی اور کہا تھا کہ آپ مجھے سزا کاٹ لینے دیں میں بری نہیں ہونا چاہتی مگر پھر بھی اس کی امی نے اپنی بیٹی کے لیے عدالت میں کیس فائل کر دیا تھا اب عدالت میں پیشیاں ہونے لگیں تھی پہلی پیشی پر میں اس کے ساتھ نہیں گئی تھی کیونکہ دوسری لیڈی کانسٹیبل چلی گئی تھی جب ہمیرہ واپس آئی تو میں نے اسے پوچھا کہ تم نے جج سے کیا کہا تو ہمیرہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی میں نے عدالت کے سامنے اطراف جرم کر لیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ میری سزا پھانسی سے کم نہیں ہونی چاہیے اس کی بات سن کر میں ایک دم سے چونک گئی تھی میں بولی اس کے پیچھے کیا وجہ ہے تو وہ کہنے لگی جب میرا احمد ہی زندہ نہیں ہے تو میں نے جی کر کیا کرنا ہے پھر میں بولی تم نے احمد کو قتل کیوں کیا تم اس کو نہ مارتی ہمیرا کہنے لگی ہاں مجھے احمد کو قتل کرنا نہیں چاہیے تھا مجھ سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی وہ ایسے ہی باتیں کرتی رہتی تھی اب وہ کھل کر اپنے دکھ کا اظہار کرنے لگی تھی مجھ سے بھی بات کر لیا کرتی تھی مجھے ایک دن کہنے لگی میرا احمد اب بڑا ہو گیا تھا مجھے پہچاننے لگا تھا اب میری طرف دیکھ کر کہہ کے لگا کر ہستا تھا اور مجھے ہاتھوں سے اشارے کر کے اپنے پاس بلاتا تھا جب میں کام کاج کر کے واپس آتی تو وہ میری طرف دیکھ کر مچل جاتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے اٹھا لو پر میری مجبوری تھی میں اسے اٹھا نہیں پاتی تھی میں اس کی بات سن کر چونکی تھی میں بولی تمہاری کیا مجبوری تھی کہ تم اپنے بچے کو کیوں نہیں اٹھا پاتی تھی تب میں نے ہمیرا کا چہرہ زرد ہوتے ہوئے دیکھا تھا اس نے جلدی سے اپنے آنسو ساف کیے اور لیٹ گئی اور کہنے لگی مجھے نیند آ گئی ہے تم یہاں سے جاؤ اب مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید ہمیرا قتل کرنے سے پہلے بھی اپنے بچے پر ظلم کرتی رہتی تھی یعنی اسے اٹھاتی نہیں تھی اور ہو سکتا ہے کہ اسے دودھ کے لی بھی ترساتی ہو خیر مجھے دن بدن ہمیرا کے ساتھ نفرت ہوتی جا رہی تھی مگر میں پھر بھی اس کے ساتھ اچھی تھی کیونکہ میں اس کا راز جاننا چاہتی تھی اور پھر یہ بھی تو تھا کہ مجھے اپنی ڈیوٹی سر انجام دینی تھی میں اس کے ساتھ ذاتی آنا رکھ نہیں سکتی تھی اطراف جرم کے بعد یہ کیس عدالت سے خارج کر دیا گیا تھا اور ہمیرا کو سزا موت سنا دی گئی تھی جس دن ہمیرا کو موت کی سزا ہوئی وہ بہت خوش تھی میں نے اس کی خوشی کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی اب میں اپنے بیٹے کے پاس چلی جاؤں گی اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں گی میں اس کے خوب ناز نخرے اٹھایا کروں گی میں بولی اس دنیا میں تمہیں کاشف کی محبت نے اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ تم اپنے بچے کا خیال نہیں رکھ پائی تمہیں کیا لگتا ہے مرنے کے بعد اللہ تم دونوں کو ملا دے گا تو اس نے کندے اچھکا دیئے اور کہنے لگی مجھے نہیں علم کہ آگے میرے ساتھ کیا ہوگا مگر میری یہی دعا ہے کہ اگلے جہاں میں اور میرا بیٹا مل جائیں ہائی کورٹ نے جب ہمیرا کو سزا موت سنا دی تو اس کے بعد ہمیرا کی والدہ نے سپریم کورٹ میں التجا کر دی تھی اور اس بات پر ہمیرا آگ بگولہ ہو گئی تھی جب اس کی امی سے ملنے آئیں تو وہ اپنی امی سے لڑتی جھکڑتی رہی تھی کہنے لگی آپ نے ایسا کیوں کیا آپ نے میرے لئے عدالت کا دروازہ کیوں بجایا ہے میں جینا نہیں چاہتی میں چاہتی ہوں کہ اپنے بیٹے کے پاس چلی جاؤں اور آپ کیا بہانے بہانے سے میری سزا معاف کروانے کی چکروں میں ہیں مجھے آپ جانے دیں میں زندہ نہیں رہنا چاہتی ہمیرا کی والدہ کہنے لگیں تمہیں میرے سر کی قسم ہے اس بار تم عدالت میں جھوٹ نہیں بولو گی تم پر جو بیٹا ہے وہ تم ایک ایک لفظ سچ بتاؤ گی ہمیرا بس خالی نظروں سے اپنی والدہ کو دیکھتی رہی تھی خیر کچھ دنوں کے بعد سپریم کورٹ میں پیشی تھی اس بار ہمیرا کے ساتھ میری ڈیوٹی لگی تھی اور چند دوسری لیڈی کونسٹیبل ہمیرا کو لے کر عدالت پہنچ گئی تھی سپریم کورٹ کے جج نے ہمیرا کو دیکھا تو اس کا پورا نام پریشانی سے بولا ہمیرا بی بی یہی کہہ رہی تھی کہ اس نے یہ جرم کیا ہے جج نے ہمیرا کا میڈیکل کرانے کی تجویز پیش کی تھی اور اس نے کہا کہ ہمیرا کی میڈیکل کی رپورٹ مجھے چاہیے عدالت اگلی تاریخ تک ملتوی ہو چکی تھی میں ہمیرا کو لے کر واپس تھانے آگئی تھی اور اس کا میڈیکل کرانے کی تیاری کرنے لگی تھی میں نے ہمیرا سے پوچھا آخر ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ جج کو تمہارا میڈیکل کرانے کی ضرورت پڑ گئی تب ہمیرا بولی مجھے نہیں معلوم میں اپنا میڈیکل کرانا نہیں چاہتی اور نہیں یہ چاہتی تھی کہ میری سزا کی معافی کے لیے اپلی دار کی جائے میں مرنا چاہتی ہوں مجھے جینا اچھا نہیں لگتا میں بولی تم زندگی سے اس قدر مایوس کیوں ہو چکی ہو مجھے کچھ تو بتاؤ ہمیرا ہمیرا کہنے لگی میں نے اپنی زندگی میں بڑی سختیاں دیکھی ہیں میں نے بہت کچھ ساہا ہے اسی لیے میں مر جانا چاہتی ہوں میں نے کہا ہمارے تھانے میں کئی ایسے کیس آئے ہیں جس میں کاتل اپنی سزا کی معافی کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اسے معافی مل جائے اسے ایک موقع دے دیا جائے پھر تم کیوں نہیں چاہتی تو وہ رونے لگی تھی بولی میری عمر ابھی کم ہے میں یہاں سے چھوٹ گئی تو شاید میرے والدین پھر سے میری شادی کر دیں گے مگر میں شادی نہیں کرنا چاہتی مجھے مرد ذات سے شدید نفرت ہے میں بولی اچھا ایسا کیوں تو وہ کہنے لگی چند برس پہلے میری شادی ہوئی تھی میرا شوہر سلیم ایک اچھا انسان تھا ہم دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھا کرتے تھے وہ مجھ پر جاننے چھاور کرتا تھا سب کچھ اچھا چھا چل رہا تھا پھر میں امید سے ہو گئی تو سلیم میرا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگا تھا مجھے لگا کہ میری زندگی میں اب کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہ گئی اب ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے لیکن پھر ہماری زندگی میں ایک تیسرا شخص تاخل ہو چکا تھا جس کی وجہ سے ہمارا سکون چین سب کچھ خراب ہو گیا میں چونک گئی تھی مجھے لگا کہ شاید ہمیرا کاشف کا نام لے گی کیونکہ سلیم اور ہمیرا کی زندگی میں کاشفی تو آیا تھا لیکن وہ بولی ہماری زندگی میں نیدہ آ گئی تھی میں نے حیرت سے ہمیرا کی طرف دیکھا وہ بولی ہاں میں سچ خیر رہی ہوں ہمارے پڑوس میں ایک لڑکی آئی تھی نیدہ وہ بہت حسین تھی بہت پیاری تھی میرے شوہر نے اسے دیکھا تو وہ لٹو ہو گیا تھا مجھے اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا مگر سلیم مجھ سے اکثر یہی کہتا تھا کہ ہمارے محلے میں ایک نئی لڑکی آئی ہے نیدہ تم اس سے مل جل لیا کرو وہ بشاری تنہا رہتی ہے تو میں اپنے شوہر کو راسی کرنے کے لیے اس لڑکی سے ملنے لگی تھی میری اور اس کی اچھی خاصی دوستی بھی ہو گئی تھی میں نیدہ کو اپنے گھر بلاتی تو سلیم بہت خوش ہوتا تھا میری طبیعت ان دنوں خراب رہتی تھی ان دنوں احمد اس دنیا میں آنے والا تھا تو سلیم مجھ سے کہتا کہ تم نیدہ کو اپنی مدد کے لیے بلالیا کرو اور میں اکثر ہی سے بلالیا کرتی تھی مگر مجھے کہاں معلوم تھا کہ یہی عورت میری خوشیوں کی قاتل نکلے گی یہ سب کچھ ہونا تھا مگر ایک دن نیدہ میرے لیے کچن میں چائے بنا رہی تھی اور میں اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی تو مجھے خیال آیا کہ مجھے بھی نیدہ کے پاس چلے جانا چاہیے اس طرح اچھا نہیں لگتا کہ میں آرام کر رہی ہوں اور وہ میرے گھر میں کام کر رہی ہے اس لیے میں کچن میں کہی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ نیدہ اور سلیم ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے محف گفتگو ہیں سلیم نیدہ سے کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں بہت جلد اپنا لوں گا یہ سب دیکھ کر میں تو پھٹ پڑی تھی میں بھول گئی تھی اندر تو یہ سب ہو رہا ہے میری ناک کے نیچے مجھے تو لگا تھا کہ نیدہ تم میری دوست ہو مگر تم نے میری ہی جڑیں کار دیں اور سلیم مجھے تم سے اس سب کی توقع نہیں تھی سلیم نے میرے مو پر تھپڑ مار دیا وہ پہلا دن تھا جب اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا اس کے بعد سلیم نے مجھے دن رات مارا پیٹا یہاں تک کہ وہ چاہتا تھا کہ میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے وہ مجھے ایسا مارتا تھا کہ میری روح تک کام چاہتی تھی ایک دن سلیم نے مجھے میرے بازو پر مارا تھا اور میرا بازو ٹوڑ گیا تھا پانچ دنوں بعد میری ڈلیوری ہو گئی تھی ہسپتال والوں نے پوچھا کہ ہاتھ پر کیا ہوا ہے تو سلیم نے کہہ دیا کہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے جبکہ ایسا نہیں تھا سلیم نے خود سے میرا بازو توڑا تھا میں اپنے بیٹے کو پکڑنا چاہتی تھی اسے گود میں اٹھانا چاہتی تھی مگر مجھے اپنے بیٹے کو اٹھانے کے لیے بھی دوسرے انسان کے سہارے کی ضرورت پڑتی تھی کیونکہ میرا ہاتھ تو ناکارہ ہو چکا تھا ابھی کچھ عرصہ اس کو ٹھیک ہونے میں لگنا تھا میں احمد کو اٹھاتی سے پیار کرتی تو میرا دل خوش ہو جاتا تھا مگر بازو کی وجہ سے مجھ سے یہ خوشی بھی چھن گئی تھی سلیم صبح شام مجھ سے یہی کہتا تھا کہ تم مجھے دوسری شادی کی اجازت دے دو مگر میں اسے اجازت نہیں دیتی تھی کیونکہ مجھے علم تھا کہ اگر میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی تو میرا ہستا بستا گھر خراب ہو جائے گا وہ تو اب بھی میرا دشمن بنا ہوا ہے اگر دوسری بیوی لے آئے گا تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا بس یہی سوچ کر میں سب کچھ برداشت کرتی رہی میں نے تو اپنے والدین سے بھی اپنے شوہر کی شکایت نہیں کی تھی سلیم بہانے بہانے سے مجھے مارتا رہتا تھا کبھی کہتا کہ کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا ہے تو کبھی یہ شکوا کہ میں نے کھانے میں نمک ڈالا ہی نہیں ہے جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا مجھے احمد سے بہت محبت تھی مجھے یہی لگتا تھا کہ وہ میری خوشیوں کا سہارا ہے وہ میری زندگی ہے سلیم آج کل بڑے غصے میں رہنے لگا تھا اور وہ ہر وقت مجھے مارنے کو دورتا تھا ایک دن سلیم میرے پاس آیا اور کہنے لگا ہمیرہ تم میرے دل سے اتر گئی ہو میں تمہیں اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا نہیں چاہتا مگر تمہیں فقت احمد کی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں کیونکہ وہ تمہارے ساتھ بہت اٹیچ ہے لیکن انقریب یہ وجہ بھی ختم ہو جائے گی تو پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیا پتہ سلیم احمد کو مجھے چھین لے اور مجھے گھر سے نکال دے اور یہ سوچ کر میری روح تک کام گئی تھی میں اپنے بیٹے کو کسی صورت بھی گوانا نہیں چاہتی تھی جب سے مجھے میرے شوہر نے دھمکی دی تھی میں سارا سارا دن اپنے بیٹے کو چومتی رہتی تھی اور یہ سوچ سوچ کر روتی رہتی تھی کہ اگر سلیم نے مجھ سے احمد کو چھین لیا تو میں کیا کروں گی اس کے بغیر تو سانس بھی نہیں لے سکتی میں میں مر جاؤں گی خیر چند دن بعد سلیم میرے پاس آیا اور کہنے لگا میں آج نیدہ سے شادی کرنے جا رہا ہوں اور تب میں پھٹ پڑی اور بولی میں اس سب کی اجازت نہیں دوں گی میرا نہیں تو اپنے بچے کا ہی خیال کر لو سلیم نے مجھے مارنا شروع کر دیا تھا پھر سلیم احمد کے جھولے کے جانے بڑھا اور اسے اٹھا کر کہنے لگا یہ دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں اس نے بہت زور سے احمد کو بیٹ پر پٹھ دیا تھا وہ بیٹ سے اچھل کر زمین پر گر پڑا اس کی ایک سسکی بلند ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ مکمل طور پر خاموش ہو گیا تھا میں چیخنے چلانے لگی تھی بھاگ کر احمد کے پاس جانا چاہتی تھی مگر سلیم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا میرے چھ ماہ کے ننے سے احمد نے میری آنکھوں کے سامنے دم توڑا تھا میں ایک جانب کھڑی تھی احمد نے اس جانب اپنی آنکھیں موڑ لی تھی اس کی آنکھیں گیلی تھی اس کے چہرے پر درد کے اثار تھے اس کے لب شکوہ گنا تھے احمد کی آنکھوں میں فریاد تھی وہ چاہتا تھا کہ میں اسے اٹھا لوں اس کو تسلی دوں مگر میرے شہر نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا میں چلاتی رہی روتی رہی کہ مجھے جانے دو میں اپنے بیٹے کو اٹھانا چاہتی ہوں احمد کے لب سکڑتے چلے جا رہے تھے سلیم نے شور مچانا شروع کر دیا کہ لوگو ادھر آؤ دیکھو میری بیوی نے یہ کیا کیا ہے میری بیوی نے میرے بیٹے کو مار دیا ہے محلے والے لوگ کٹھے ہو چکے تھے اور ایک طرف احمد کی لاش پڑی تھی اور دوسری جانب میرے شہر نے مجھ پر یہ الزام لگا دیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے بعد اپنے شہر کی بھی جان لینا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے محلے کے لڑکے کاشف کے ساتھ عشق لڑایا ہوا ہے جب کی حقیقت یہ ہے کہ میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ کاشف ہے کون اور پھر میرے شہر نے جیل میں آ کر بھی ڈراما کیا اور کاشف کو بھی بھیج دیا تاکہ یہ بات کنفرم ہو جائے کہ میرا اس کے ساتھ چکر تھا وہ پتہ نہیں یہاں آ کر کیا باتیں کرتا رہا تھا خیر جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو پولیس کو فون کر کے گھر پر بھولا لیا پولیس مجھے پکڑ کر لے گئی تھی میں ابھی تک صدمے سے دو چار ہوں مجھے راتوں کو نین نہیں آتی کہ کیسے ممکن ہے کہ میرا چھوٹا سا بچہ میری آنکھوں کے سامنے مر گیا اور میں اس کی لئے کچھ بھی نہیں کر سکی اسے گود میں بھی نہیں اٹھا سکی اس کی آنکھوں میں التجاہ ہی رہی کہ میں اسے اپنے گلے سے لگا لوں تاکہ اس کا درد کم ہو جائے یہ غم میرے لئے بہت بڑا تھا مجھے جینا اچھا نہیں لگتا میں چاہتی ہوں کہ احمد کے پہلو میں جا کر سو جاؤں مجھے اپنا بیٹا بہت یاد آتا ہے ہمیرا رونے لگی تھی میں نے اسے کہا کہ سبر کرو میں نے اسے دلاسہ دیا تھا مگر مجھے علم نہیں تھا کہ ہمیرا نے سچ کہا تھا یا من گھڑت کہانی سنا دی تھی خیر پھر ہمیرا کی پیشی کا دن آ گیا تھا ہمیرا کو عدالت میں پیش کیا تو جج نے ریپورٹ دیکھی تو کہنے لگا کہ آپ کا ہاتھ کیسے ٹوٹا تھا اور تب ہمیرا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اس نے ساری داستان سنا دی میڈیکل ریپورٹ میں بھی یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ ہمیرا پر لمبے عرصے سے تشدد ہوتا آیا ہے اس کے جسم کی کئی ہڑیاں ٹوٹ گئی تھی اس کے جسم پر زخموں کے نشان تھے مگر وہ سب کچھ چھپا کر بچی ہوئی تھی وہ مر جانا چاہتی تھی اس کا بیٹا اسے بچھڑ گیا تھا اور میں اسے قصور وار سمجھ رہی تھی لیکن وہ بچاری تو بے قصور نکلی تھی اب مجھے اپنے رویے پر افسوس ہو رہا تھا اسے باعزت بری کر دیا گیا تھا اب وہ سلاحوں سے نکل کر اپنے گھا جا چکی ہے جبکہ سلیم کو پولس نے پکڑ لیا ہے اور اسے سزائے موت کی سزا دی گئی ہے ہمیرا اب بھی اپنے بچے کو یاد کر کے روتی رہتی ہے مجھے معلوم ہے کہ اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے میں تو اس کے لئے دعا کرتی ہوں کہ اللہ اسے صبر عطا کرے